اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب میدہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے فٹ پارٹ ہوں گے کوئی بچے سے اپنا اپنوں کا اور اپنے برز کا خیال رکھ رہے ہوں گے میں ہوں محمد عزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں برز پلانیٹ پاک پتہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے سبسکرائب کریں کے تک بیل آئیکن اپیر ہوگا اسے بھی پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہار آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن مل سکے اور آپ کوئی بھی انفرمیٹی وی� ویڈیو پسند آنے کے صورت میں ویڈیو کو لائک بھی کھیجئے اور کوئی بات پوچھنی ہو اور بتانی ہو تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ بھی کیجئے آپ کو جواب دیا جائے گا تو آج ہم آپ کو اپنی دیسی مرگی کی پراغرس بتائیں گے اس مرگی کے نیچے ہم نے انیس بیس انڈے رکھے تھے جس میں سے اس نے تقریباً دس بچے نکالے دس میں سے ایک بچہ ایکسپائر ہو گیا اب یہ نو بچے ہیں اور باقی نو انڈے تقریباً اس نے خراب کر دیئے آیا کہ اس کی ریزن سخت گرمی بھی ہو سکتی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ انڈے پہلے سے ہی خراب ہوں جدہ چانسی جسی بات کے ہیں کہ ایک گرمی کی وجہ سے ایسا ہوا ہو آج تیرہ مئی دو ہزار انیس ہے صبح کا وقت ہے یہ مرگی اپنے بچوں کو باہر لے کے بیٹھی ہے تو اس نے یہ نو بچے نکالے ہیں اور یہ دیسی مرگی ہے آپ اگر میری بھی ویڈیوز دیکھی ہوں تو پہلے بھی اس نے بچے نکالے تھے اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں چپ ہو جاؤ بیٹا وہ ادھر سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں پھولوں والی بیل کے پاس وہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی قریب جا کے بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں یہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بچے یہ بچے ہیں وہ جو اس نے پہلے نکالے تھے یہ بھی دس بارہ بچے تھے اور ان میں سے بھی یہ تقریباً اب نو بچے باقی ہیں ایک بچے کو ہم نے زبا کر کے کھا لیا تھا اور تو دکھا رہے تھے ہم آپ کو اپنی مرگی نے جو نئے بچے نکالے ہیں ان کی ویڈیوز اور ان کے بارے میں بتا رہے تھے تو یہ جو بچے ہیں یہ بچے نو ہیں تو آج کی ویڈیو میں جو مین امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک بھائی نے سوال کیا تھا کمنٹ کیا تھا ہمیں کہ مرگی کے بچوں کو جلدی بڑا کیسے کر سکتے ہیں اس بارے میں کچھ ٹپس دیجئے تو دیکھیں اگر ہم قدرتی طور پر ان کو بڑا ہونے دیں گے تو وہ زیادہ ہیلپ فل بات ہے کیونکہ اگر ہم فیڈ کے ذریعے جو گولڈن میسری چیزوں کو ڈالتے ہیں یا برائلر کو ڈالتے ہیں تو ان کے ذریعے اگر ہم ان کی گروتھ کو بڑھانا چاہیں گے میڈیسن کے ذریعے بڑھانا چاہیں گے تو ان کا لائف ڈیوریشن کم ہو جائے گا ان کی قوت مداقت کم ہو سکتی ہے لیکن اگر یہ قدرتی ماحول میں گرو کریں گے تو اس سے ان کی ہیلتھ بہت اچھی رہے گی گرو بھی بہت اچھے کریں گے اور ان کا جو لائف ڈیوریشن ہے وہ بھی بہت اچھا رہے گا ان میں قوت مدافعت جو ہے بیماریوں کی خلاف وہ بہت مضبوط رہے گی اور ان کے اندر شائننگ بہت اچھی ہوگی اور یہ ایک لمبے عرصے تک زندہ رہ سکیں گے بہت زیادہ انڈے دیں گے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں اگر ہم ان کو قدرتی طور پر ان کی گروتھ ہونے دیں قدرتی ماحول میں تو پھر بھی کچھ ٹپس ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کی دیتے ہیں بچوں کو ان کی ماں کے ساتھ ہی رہنے دیا جائے کیونکہ اگر ہم یہ علاج کریں کہ بچوں کو جیسے یہ پنجرہ ہے برز کا اس کے اندر باجرہ بھی ہے پانی بھی ہے سوفٹ پود بھی ہوتا ہے اور چیزیں بھی ہم اس کے اندر ڈالتے ہیں تو میں یہ علاج کروں کہ ان بچوں کو اس کے اندر چھوڑ دوں تاکہ مرگی دوبارہ سے ایکز لے کرے اور یہ دوبارہ ہیچنگ کے لیے ریڈی ہو اور اس کے نیچے دوبارہ سے انڈے رکھے بچے نکلوا سکیں تو یہ اچھی چیز نہیں ہے مرگی کے بچوں کو مرگی کے ساتھ ہی رہنے دیں تو یہ زیادہ اچھی بات ہے نمبر ون نمبر ٹو کہ ان کی فیڈ کا خیال رکھیں جیسے اب یہ چھوٹے ہیں تو ان کو چاول کے ٹوٹے اور باجرہ اور کنگنی اور کھیت میں سے آئی ہوئی باریک سی فصلوں کے جو بیج ہوتے ہیں وہ والے اور سرسوں کے بیج سرسوں کے بیج وغیرہ وہ ہم ان کو ڈال سکتے ہیں تو اس طرح سے جب یہ بڑے ہوں گے تو یہ جلدی بڑے ہوں گے ابھی بچ چھوٹے ہیں جب یہ اور بڑے ہو جائیں گے کافی بڑے ہو جائیں گے تو پھر ان کو مکعی پیس کے وہ ڈال سکتے ہیں اور گندم کو ہلکا پیس کے وہ ڈال سکتے ہیں اور پوری گندم بھی ڈال سکتے ہیں چاول بھی پورے ڈال سکتے ہیں اور برسیم وغیرہ پالک لوسا نیسرہ کی چیزیں بھی ڈال سکتے ہیں اور دوسری بات یہ ایک بات اور یہ کہ پھر ان کو جو ہے آوارہ گردی کرنے کے لیے یعنی ان کی واک اور ایسرسائز وغیرہ کرنے کے لیے ان کو کھلی جگہ دے جتنی کھلی جگہ آپ ان کو دیں گے قدرتی محول میں رہنے دیں گے اتنی جلدی ان کی گروہت اچھی ہوگی اب جو میرے ریگلر ویورز ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں گاؤں میں رہتا ہوں پاک وطن کے گاؤں ہے اور ہمارا گھر کافی کھلا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ کافی کھلا گھر ہے اور بھی ہمارے پاس بہت سے پرندے ہیں جیسے کہ لاب برڈ ہے یہ ڈب ہیں فنچیز ہیں آسٹریلین ہے جاوہ ہے کبوتر ہیں اور بھی پرندے ہیں تو اگر ہم ایسے نیچرلی محول میں ان کو رہنے دیں گے تو یہ ان کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوگا پھر آپ ان کی ڈائیٹ کا خیال رکھیں ان کے لیے کھلی جگہ کا انتظام کریں ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ جیسے اگر آپ شہر میں رہتے ہیں یا آپ کا گھر چھوٹا ہے یا آپ نے کسی دڑبے وغیرم رکھ رکھے ہیں انیس بھی اس کا فرق پڑے گا بلکہ کافی فرق پڑے گا اگر آپ ان کو چھوٹی جگہ پر رکھیں تو ان کی گروت میں فرق پڑتا ہے اس سے بھی پھر یہ یہاں چل پھر کے کچھ جو اچھا کاتے ہیں اس کا بھی بہت بینیفٹ ہے تو اگر آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو ان کی ڈیتھ ریشو بھی بہت کم ہوگی ان کا لائف سائیکل بہت مضبوط رہے گا اور یہ ایک لمبے عرصے زندہ رہ سکیں گے بہت اچھے پھر یہ جب ایکس بغیرہ لے کریں گے تو بہت اچھے انڈے دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب یہ کچھ دیر پہلے کھا پی رہے تھے تو اب یہ ریسٹ کر رہے ہیں سارے ہی یوں سونے کے موڑ میں لگ رہے ہیں اور یہ بہت ہیلڈی اور ایکٹیو ہیں چلیں آپ کو دکھا بھی دیتے ہیں ان کو تھوڑا سا جگہ کے یہ ان کی ماں ان کا دفاع کر رہی ہے آپ دیکھیں یہ دیکھیں سارے بچے ماشاءاللہ ہیلڈی اور ایکٹیو ہیں اگر آپ بھی ان کی فیڈ اور ڈائٹ کا کل رکھیں گے تو یہ اسی طرح ہیلڈی اور ایکٹیو ہوں گے میں وقت پہ وقت سے اس کی ویڈیو بناتا رہوں گا ایک اور مرگی اس نے ایک بچہ نکال رکھا ہے اس کی ویڈیو بنائیں گے اور پرندوں کی ویڈیو بنائیں گے تو اسی طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے اور کے بعد پوچھنی ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر سکتے ہیں آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ